یہ موج ہے پیغمبر کے مقدس برادر کی یہ فوج ہے مولائی کائنات کی یہ لشکر ہے شہرِ خدا کا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہتر کی سمیتی کے سینہ پتی کے نیانترم سے کیا کوئی بہتر میں سے کوئی آدمی پلیدیوں کی طرف گیا نہیں رہے مشقت میں رہے تکلیفوں میں رہے پیاس میں رہے بھوپ میں رہے شدت میں رہے گرمی میں رہے ٹاٹ کے ٹینٹ میں رہے لیکن یہاں سے نکل کر آشائش میں آرام میں راحت میں سین میں سکون میں کھانے میں پینے میں پانی کی فراوانی میں کوئی نہیں گیا اور یہ لوگ یہی رہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ سینہ کو سینہ کی طرح رہنا ہوگا اگر آپ علی کے لشکر میں ہیں یا حسین کی سینہ میں نام درج کرانا چاہتے ہیں یا حسینی کمیٹی کہ اگر آپ ممبر ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے اور میں کہاں بیٹھ رہا ہوں یہ آپ کے لئے لمحے شکریہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے ہمیں خواجہ کے اونتوں سے سبق لینا ہوگا ان کو بٹھایا تو بیٹھ گئے اٹھایا تو اٹھے جانور اتنے لائکات والے تھے کہ خواجہ کے بٹھائے ہوئے عطائے رسول کے بٹھائے ہوئے عدوے رسول کے اٹھانے سے نہیں اٹھے جبکہ روزانہ چرانے والا آیا تھا چرواہا جو روزانہ چراتا تھا پانی پلاتا تھا اس کے کہنے سے بھی نہیں اٹھے اونتوں نے زبان حال سے جواب دیا نادان ہے عطائے رسول کا بٹھایا ہوا کیا خواجہ رسول کے کہنے سے اٹھ جائے گا جب تک خواجہ کا اشارہ نہ ہو اونٹ نہیں اٹھیں گے مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا امیہ بن خلف کے گھر اور بہت تباہی و بربادی کے مندر سامنے تھے چل چلاتی ریت میں بگر کپڑے کے لٹا دیا جاتا تھا اور آسل لاکھیں گرم کر کے ناک میں دھواں دیا جاتا تھا اور بہت بے پناہ پریشان کیا جا رہا تھا حضرت بلال بن رباہ کو حضرت شدی کے اکبر وہاں سے نکلے اور آپ نے بلال کا مندر دیکھا کہ یار بہت تقلیب میں مبتلا ہے تو کم اس کے مجھ سے میں ذرا معاملہ ساف کرلوں اس کو بھلوالوں اس کے سیٹ کو اور جو پیسہ ہے وہ میں دے دوں اور اس کے آزاد کروالوں تو حضرت شدی کے اکبر نے فرمایا کہ تمہارا جو عرضی مالک ہے جس نے تم کو خرید آیا وہ کہاں ہیں وہ ادھر ہی کہیں گھڑا ہے اس کو بھلایا کہ جتنا پیسہ اس کے لئے لگا ہے وہ لے لو اور بلال کو آزاد کر دو جب وہ پیسہ حضرت شدی کے اکبر نے بٹوا کھول کے نکالا اور دینہ شروع کیا دیتے دیتے بلال کو حضرت شدی کے اکبر نے پوچھا کہ اتنی پٹائی اور مار اور پریشانی اور حیرانی کے عالم میں تم مسکرانے کی وجہ کیا ہے تب بلال عرض کرتے ہیں ابو باکر جب کوئی بندہ مٹی کا برطن خریدتا ہے تو اسے ٹکور مار کے دیکھتا ہے یہ ٹوٹا فوٹا تو نہیں ہے اس میں ترار تو نہیں ہے یہ پھیل تو نہیں ہوگا آدمی مٹی کا برطن جب تٹھول کے دیکھتا ہے تو میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہے یار میں میرا مولا ایک کافر سے پٹوا کے میرا انتحان لیتا ہے کہ بلال عشق رسول میں کچھا تو نہیں ہے یہ ٹوٹا فوٹا تو نہیں ہے اس لئے میں مسکر آ رہا ہوں کہ میری مارکٹ آ رہی ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تھا لیا بلال کو ابو بکرہ نے اور یہ دیوانہ بارگاہ مصطفیٰ میں بہنچا عرض کیا یارسول اللہ بلو صلی اللہ سرکار غلام حاضر ہے آقا حجرے سے باہر آئے دیکھا بلال ہاتھ میں ہے اور صدیق پر ساتھ میں بلال ہاتھ میں ہے اور صدیق ساتھ میں ہے تو بلال کی تعلق سے پوچھا بلال کو لے آئے کہا جی حضور کہا تم تو کہیں باہر گئے تھے بلنی باہر جانے والا تھا لیکن اچانک بلال پر نظر پڑ گئی تو میں نے خیال کیا کہ یہ سودا کر لیا جائے تو میں نے اٹھا لیا بلال کو اس کا پیسہ اس کے مالک کو ڈیٹھیا اور میں نے بلال کو اٹھا لیا میرے آقا نے فرمایا صدیق بلال کے خریدنے میں جو شرمایہ لگا ہے اس میں آدھا پیسہ مجھے رسول سے لے لو اور اس کو خریدنے میں مصطفیٰ کو بھاگیدار بنا لو آقا نے فرمایا مجھے پارٹنر بناو اس میں مجھے پارٹنر بنا لو آدھا پیسہ مجھ سے لے لو ابو پکر نے ارسکیا یا رسول اللہ بلبل کفول بس سما کو پروانہ بس اور صدیق کو خدا کا رسول بس سرکار مجھے خوش نہیں چاہیے جو دل سے دیوانہ سید ابرار ہو جائے جو دل سے دیوانہ سید ابرار ہو جائے یہاں بیٹھا رہے اور جنت میں گھر تیار ہو جائے بلبل کفول شما کو پروانہ چاہیے اور ہمیں رسول پاک کا دیوانہ چاہیے اس طرح سے بلال کو اٹھا لیا سید ابرار خود صحابہ کے لشکر کو لے کر کے نکلے کارزار کی طرف جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ راستے میں سلمان فارسی ملے حضرت سلمان کو دیکھا کہ یہ فارس کی دنیا قاضی عظیم البرتبت شخص مکہ کی دنیا میں لوگوں نے اسے آ کر کے ایسی پوزیشن ملا کے رکھ دیا کہ ایک یہودی کے یہاں وہ خجوروں روپنے کی مزدوری میں لگ گئے خجوریں گا لگا 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 تھا باگ میں خجوریں لگا 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 لمبے سمیتے خجور کو پانی دینا رہتا ہے کسی لمبا سمیتے لگتا ہے خجور کے پکنے میں وہ اور خجوریں تھیں کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا تم نکلتا ہے لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے وہ خجور ایک ہی رات میں تیار ہو گئی پانچ پیس لایا تھا جبریل جنت سے جب زمزم کے کونے کے کنارے پر ڈالے اور صبح ہاجرہ نے دیکھا تو پکی خجوریں اوپر سے نیچے گر رہی تھے یہ قدرتی ایٹومیٹک سسٹم کا کاریہ کرم تھا یہ خجور آج پوری کائنات میں پہنچ رہی ہے اب یہاں یہ بات آپ ذہن نشین کر لو کہ وہ خجوروں کے جھاڑ روپ رہا تھا تب صحابی رسول بیسے فاروق اعظم کو پیغمبر نے بھیجا کہ یہودی سے جا کے بھیج کہو کہ سلمان فارسی کو چھوڑ دے تو اس نے بولا چھوڑ دے کی دو شرطیں ہیں کہ کیا شرطیں ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ چار سو پیڑ خجور کے لگا دو اور انڈے جتہ سونے کا ڈالہ لاؤ ڈالہ سونے کا ڈالہ کبھی کبھی کوئی آدمی کمانے جاتا ہے اور گھر آتا ہے تو بیری جھنجلہ ہڑ کے ساتھ کی تھی کہا ڈالہ کا مانگے لائے ہو وہ ڈالہ سونے کا آتا ہے بہت پرانی بولی ہے یہ ڈالہ بولی یہ ڈالہ تم دو بدلے میں تب سلمان کو چھوڑے میرے آقا نے ارشاد سرمایہ صحابہ خجوروں کو روپنے کا کام بہت آسان ہے تم تلواروں کو میان میں ڈال دو اور پھاورے ہاتھ میں لے لو اک تیوانے کو آزاد کرنے کے لیے چارسیں خجوروں کے پودے ڈال دو صحابہ نے تلواروں کو میان میں ڈال کر ایک دیوانے کو آزاد کرانے کے لیے زمین کو کھوڑ دیا اور چارسو پیڑ خجور کے لگا دیے چارسو پیڑ خجور کے لگا دیے حضرت سلمان فارسی یہ مندر دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی پھاورا ہے لیکن پھاورا لے کر کے تک رہے ہیں کہ میرے سامنے اتنے لوگ زمین کو کھوڑ کر کے خجوریں ڈال رہے ہیں تو وہ خود حقے بکر رہے گئے کہ میرے لیے اتنا مسلمانوں کا پورا شیرہ ظاہرکت میں آ گیا ہے اور کون ہے ان کا تاجدار خدور کی پتیوں کے سائے میں کھڑے رہ کر یہ مندر مسکورہت کے ساتھ ایک سلمان کو آزاد کرانے کے لیے مصطفیٰ اس مندر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اس کے مالک کو جا کے بھولا کہ چار سو پیڑ لگ گئے چار سو پیڑ لگ گئے کہا ڈالہ کہاں ہے بولے ڈالے سے پہلے اور کچھ کام ہے تیسری شرط فرسے سے کوئی نہیں لگاتا بولے تمہارے پیغمبر سے کہہ دو کہ اگر ڈالے کے بعد سلمان کو لے جانا چاہتے ہو تو جو خجوروں کے پیڑ لگے ہیں اس میں پھل لگوا دو پیڑ لگتا ہے تو کچھ سمجھ کے بعد پھل لگتا ہے لیکن یہودی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں یہ بات ہے اگر وہ اشارہ کر دیں تو خجوریں پھلدار ہو جائیں سرکار نے فرمایا کہ ایک کلدار مومن کو آزاد کرنے کے لیے ایک کلدار مومن کو آزاد کرنے کے لیے خجوروں سے صدیق کہ دو مصطفیٰ نے بولا ہے پھلدار ہو جاؤ خجوریں پھلدار ہو گئیں اور وہ دیوانہ کلدار سامنے آیا کہا ڈلہ آپ نے کہا مٹی کا ڈھیلہ وہاں سے اٹھاؤ اٹھایا ڈھیلہ سرکار نے ہاتھ میں لیا کہ لو اس سے کہو کہ جس ڈلے سے چاہے تو اُل لے یہ سونے کا ڈلہ ہے مٹی اس کے سامنے اٹھائی تھی اور سونہ بن کر کے ڈلے کی برابری سے اوورٹیک کر گئی کہو سبحان اللہ ایک دیوانے کو آزاد کرنے کے لیے پیغمبر کے دیوانوں نے میدان میں خجوروں کا امبار لگا دیا چار سو پیل لگا دیا پیغمبر نے ان پیلوں کو پھلدار کر دیا اور ایک کلدار مؤمن کے آزاد کرنے کے لیے مٹی کو سونے کا مصطفیٰ نے ڈلہ بنا دیا کہو سبحان اللہ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں ایسا وقار اللہ اکبر ایڈیا یہ کائنات کا فرما رواہ ہے آقائے کل کائنات ہے مدنی تاجدار ہے چارہ سازے تردمندہ ہیں انیسے بے کسان ہیں نائیب پروردگار ہے رسولِ حاشمی ہے روحی فدا ہے محبوبِ خدا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت ہے کہو سبحان اللہ علمجیر اختیار کا حامل پیغمبر ہے گدانہِ صبح الختمِ رسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ کہاں کا دشتِ عیمن دور کیا برقِ تجلی کیا یہ سب کچھ تھی جمالِ مصطفیٰ کی پرطوف شانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہین الدین اج میری مہین الدین چیلان تو ان نجومِ ہدایت کے لیے چلنے والی کشتیوں کی مثالوں کو یوں کہہ کر کے سمجھایا گیا تھا کہ مریخ اطارت زہیرہ اور یہ ستاروں کی انجمن مشتری وغیرہ جس جس علاقے میں نکلتے ہیں کتب تارہ کہاں نکلتا ہے ان تاروں کی طرف تمہیں اگر جانا ہے تو سمالیا کا دورہ کروگے یا شام کا عراق کا دورہ کروگے یا ایران کا تم مشرق میں جاؤگے یا مغرب میں ستاروں کی انجمن کو دیکھ کر رات کے سنناٹے میں اپنے ٹیشن اپنے مقام اور اپنی گودی کا پتہ لگا سکوگے اس طرح کی مشینری اس زمانے میں نہیں تھی جو دشاؤں کا تائیون کر سکے سائنس نے ترقی کے بلبوتے پر ابھی سماچار روشنی میں دے دیئے کہ ادھر جاؤ تو مشرق ہے ادھر جاؤ تو مغرب ہے ادھر جاؤ تو شمال ہے ادھر جاؤ تو جنوب ہے یہ مشینری انسان کی فطرت کے تقاضے کا نتیجہ ہے یہ بھی قدرت کی عطا کا ریزائد ہے لیکن ستاروں کو دیکھ کر راہیں متعین ہوتی تھی اور جو کشتی چلتی تھی اس کشتی کو پیغمبر نے اہلِ بیعت کی کشتی فرمایا ہے اہلِ بیعتی کا سفینہ تن نو میرے اہلِ بیعت نو کے سفینے کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا وہ بچا اور جو اس سے الگ رہا وہ غرق ہوا اہلِ بیعت نو کی کشتی کی طرح ہے اہلِ بیعتی کا سفینہ تن نو صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا میرے اہلِ بیعت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار رہے گا وہ بچا رہے گا جب جو آلِ رسول سے لگا رہے گا وہ سنبھلا رہے گا اور جو ان سے جدا رہے گا وہ تباہ رہے گا وہ برباد رہے گا وہ بیمان رہے گا اس لیے کہ اہلِ بیعت کی محبت نجات کا اولین سامان ہے اہلِ بیعت کی محبت اور ہمارے بجرگوں نے بھی ہمیں سمجھایا ہے اکابرین نے بھی یہ طرف دیا ہے اسلاف کا بھی یہ فرمان ہے اکابرین کے بھی یہ اقوال ہیں اور اکابر کے مقابر سے یہ صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں کہ پیغمبر کے فرمان کا آلی شان جو نشان ہے وہ یہ ہے من لم یرحم صغیرنا ولا یو اکر کبیرنا فلیسہ مننا جو اپنے وڈیلوں کا آدھر نہیں کرتا یا اپنے چھوٹوں پر نظر شفقت نہیں رکھتا آقا فرماتے ہیں وہ ہمارے دائرے سے باہر آ تم مسلمان ہو اور تم سے ایمان کی خوشبو آنی چاہیے تم پیغمبر کے غلام ہو تمہارا سینہ آقا نامدار کا مدینہ نظر آنا چاہیے تمہاری آنکھوں میں اسلام کا نور ہونا چاہیے تمہارے تماغ میں ایمان کا سرور ہونا چاہیے تمہاری نظر کبھی ترچی نہ ہونے پائے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے سوال کیا بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے تو حضرت یوسف عیسیٰ مسیح کے سامنے لوگوں نے کہا برسات کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا پانی کے لیے پریشان ہو چلو جنگل میں چل کر کی بھارگاہ ہے الہی ملکتہ کرتے ہیں ابھی پانی آ جائے گا انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے سامنے ساڑھے چار سو آدمی تیسے ہو گئے ایک چار دو چار کلومیٹر جانے کے بعد آپ نے فرمایا گنے گار واپس سلا جائے کوئی گنے گار پانی کی برسات کی دعا میں آمین میں نہیں چلے گا تھوڑے قدم آپ چلے تو پیشے کوئی نہیں تھا ایک بچا تھا وہ بھی کانیا تھا آپ نے فرمایا تیلی ایک دکان بند کیوں ہیں یہ سب گنے گار تھے پانی چاہیے بھینکر گنے گاروں کے پانی مانگتا ہے سب لوگ دعا میں آمین کے لیے نہیں چلیں گے یہ چلا گیا تو کیوں گھڑا رہا کون سی ہمت نے تجھے کھڑا رکھا کہا حضرت میں بھی گنے گار تھا لیکن میں دو رکر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور میری رذر نے ذرا سا گلتی کی ایک لڑکی لباس پہن کر بدل کر نکلی اور وہاں میری لڑکی نے اس کی طرف دھیان دیا میری آنکھ نے میں نے جا گن گالا آگ کو باہر کر دیا بیس گرام کی آگ گلتی کرے اور اسی کلوں کا بدن آگ میں جلے تو میں نے آگ کو نکال دیا نہ رہے باس نہ بجے بان سوری حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب دعا تو مانگ میں آمین کہتا ہوں جب اس نے سکھاتا ہے آتا بے خدا گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر اثرار شہنشاہی اتار ہو راضی ہو رومی ہو گزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی یوگدان قربانیہ بلیدان اور ہمبت میدان ایک چارزار میں بہتر کی سمیتی کے سینہ پتی نے جو نظام پوری دنیا کو دیا ہے سمانہ جانتا ہے مولائک کائنات کا گھرانہ اتار کررار کا قبیلہ رسولِ حاشنے کا پریوار تاہیرہ کی چادر کی مقدس طہارت کے سائے پروان چڑھنے والے بچے سچائی کو پوری دنیا میں زندہ بات کرنے کے لیے پورے کمبے کے ساتھ اسلام کے نام پہ راہِ لِللہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے جان دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا جسے کردارِ حسین ابن علی یاد رہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار لوگ لے کر کے تور کی پہاڑی پر چڑھے لوگ نیچے کھڑے رہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو پونہ لاکھ آدمی آپ کے ساتھ تھے بلے حضور برسات کی ضرورت ہے حضرتِ قلیم نے بھارگاہِ الٰہی مرز کیا یہ پبلک یہ بستی یہ دنیا بھارش کے لیے مطالبہ کر رہی ہے پروردگار تو قدیر ہے خالق ہے حفیظ ہے مولا ہے رزاق ہے معبود ہے پروردگار انہیں برسات کی ضرورت ہے عبرِ کرم کی چھینٹے برساتے سکتر ہزار کے قریب لوگوں میں ایک شخص چالیس برس سے میرے حکم کے خلاف جا رہا ہے چالیس برس سے خلص گوش پہ چلا ہے اور میرے حکم کے خلاف چلتا ہے اس کی وجہ سے بارش بن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ کون آدمی ہے تو اس کا مجھے نام بتا رب نے فرمایا موسیٰ میرا نام ستار ہے ستار کے معنی پر داپوشی کھنے والا میں اس کا نام نہیں بتا تھا بلے پھر بارش کیسے ہو بلے موسیٰ پہار کی چوٹی پہ کھڑے رہے کہ ایک آواز لگا دے چالیس برس سے خدا کے حکم کے خلاف جانے والا جو بندہ ہے نکل جائے محفل سے جو بھی عدب ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا چالیس برس سے خدا کے حکم کے خلاف جانے والا جو گھنے گا رہے وہ محفل سے باہر نکل جائے نکل جائے محفل سے جو بھی عطا وہ نہیں مانگتا اس کمینے کی وجہ سے بارش بانا ہے نکل جاؤ نکل جانے کا بولا تو وہ گھبر آیا بولے اکسیتر پچھتر ہزار کے لگ بھگ لوگ ہیں میں نکلا تو یہ لوگ میرا پیشہ کر رہی ہے کہ بولے اس کی وجہ سے بنتا بارش مارو رہے تو یہ مجھے مار مار اکھا بورا گھر جانے نہیں رہی ہے یہ مجھے توڑ کے پرپر کر دیں گے اتنا مار رہی ہے تو یہ اللہ رسوائی سے بچالے اور بارش بھیج دے اب میرا ہر قدم تیرے حکم کے مطابق اٹھے گا اس نے تین تین بارے سے عرض کیا اللہ نے اپرے کرم برسامہ شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ابھی تو وہ کمینہ نکلا نہیں اور بارش کیسے شروع ہو گئی رب نے فروایا موسیٰ جس کی وجہ سے بند تھی اسی کی وجہ سے چالوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری نینفائل ہو کہ گنہگار جب رو دیتا ہے اس کے آنسو جہنم کو بجھا دیتے ہیں بے پناہ مجرم گنہگار ہو لیکن تائب ہو جائے توبہ کر لے شرابی ہو جھگاری ہو شٹوری ہو ناپاگ ہو اگر ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کمپلیٹ توبت نسوہا کی لائٹ میں آ جائے کلکم کرتے ہیں اس کے خلوص کو ہم مبارک بات پیش کریں گے پروردگار گفور و رحیم ہیں اپنے بندوں پر ان کے ماباب سے زیادہ مہربان تو بندوں کے ماباب ہیں ان ماباب سے زیادہ خدا اپنے بندے پر مہربان ہیں جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس پر بے پناہ اپنا فضل فرماتا ہے آدم کے پریوار میں ہر بچہ گنہگار ہے انبیاء معصوم انیل خطا ہے اولیاء محفوظ انیل خطا ہیں اس کے علاوہ سب گنہگار ہیں سب گنہگار ہیں اب گناہ کب ہو جائے اور کیا ہو جائے سہون اس کا پتہ ہر آدمی تھوڑی چلا سکتا ہے گناہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے گناہ کبھی بھی کر سکتا ہے آدمی لیکن جس آنکھ سے عبادت کا کام لیا جانے والا تھا ان آنکھوں نے اگر گلتی شروع کر دی ایک آنکھ بن ہوئی اور دوسری کھلی رہ گئی تو یہاں بن آنکھ بھی گنہگار ہے اور کھلی بھی گنہگار ہے تو وہ آنکھ ایک آنکھ بن کیسے ہیں مطلب ہے کہ ایک ایٹومیٹک سسٹم میں آنکھ خود بخود بن نہیں ہوتی تیرے اشارے سے بن ہوتی ہے ایک آنکھ تُو نے بن کی ہے اور ایک آنکھ تُو نے کھلی رکھی ہے دونوں آنکھیں تیرے پاس ہیں تو تُو یہ مصمت کہ ایک بن ہے ایک کھلی ہے تو وہاں بھی ایک جہاننا میں اور ایک جنت ہے وہاں بھی دو آئیٹمیں ہیں تیرے پاس اگر دو آنکھیں ہیں ایک بن ہے اور ایک کھلی اس میں تُو کیا کرنا چاہتا ہے یہ تو تجھے معلوم ہے تیری کیا حرکت ہے یہ تُو جانتا ہے اور جس طرف تُو آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے اس طرف سے بھی اس طرح کے سماج آ رہا ہے ادھر بھی ایک آنکھ بانے اور ادھر ایک کھلی ہے نہیں سمجھا اچھا کوشش کر کوٹھا ٹو کوٹھا ہو یا موبائل ٹو موبائل ہو کنیکشن کہیں نہ کہیں بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کمپنی فالٹ ہے یہ تیرا خود کا اپنا جو فالٹ ہے وہ کمپنی فالٹ ہے اب کہو محفو بابو تاویز بنا دو شاکیر بابو تاویز بنا دو باو میاں بابو تاویز بنا دو مالانا حسن رضا سب بچے کو تاویز بنا دو یوسف رضا تاویز بنا دو بچہ بات نہیں مانتا بھی عدب ہوتا جا رہا ہے ایسا کر دو ایسا کر دو اب یہ کمپنی فالٹ میں دکت کیا ہے اب یہ بگر بسم اللہ کہ اگر یہ کیلینڈر چھپ گیا ہے تو تاویز کیا پورا قرآن لٹکا دو جب بھی نہیں مانے گا مٹریلز غلط ہو تو نمونہ غلط ہے قصور سانچے کا نہیں ہے مال کمپنی کے اس ٹنڈر سے انٹرنیشنل ہوتا ہے نمونہ غلط کب ہوتا ہے جب مٹریلز غلط ہوتا ہے اس لئے حرام کی روٹی اگر آئی حرام کی بوٹی اگر آئی اور اس سے خون بنا اور خون کے اسی کتروں کو سرب دے کر کے جوہر بنا مردانی قوت کا دانہ بنا اور وہ دانہ رحم مادر گیا بگر بسم اللہ کہ اگر کوئی کیلینڈر چھپ گیا تو پھر وہ تاویز سے نہیں پورا قرآن لٹکا دو جب بھی نقصان کے سمجھ آ رہے اس لئے کہ یہاں کمپنی فارٹ ہے اس لئے توبہ کرو فرما بردار اولاد کب ہوتی ہے جب حلال کی کمائی گھر والے کھاتے ہیں اور گھر والوں کو کھلائی جاتی ہے حلال کی کمائی پسینے کی روزی پسینے کی روزی جب ہو تب جا کر کے نتیجہ صحیح نکلتا ہے اور نتیجہ جب صحیح نہیں ہوتا تو پھر بھتیجہ بھی صحیح نہیں ہوتا تو بھائی کیا بھتیجہ بھی خراب ہوتا ہے اس لئے سوچنے کی ضرورت ہے ہر دگر پر سنبھل کے سیم برد کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے قرآن کے پاروں نے سماچار کچھ دیئے تھے لیکن تری سمجھ میں یہ پھر اگرام نہیں آیا تبیانہ نے کل شہین کے اجالے میں قرآن نے ہر شہ کا واضح بیان مقرر کر دیا ہے حضرت عبداللہ کا فروان ہے کہ اگر میرے ہونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا کہ یہ کس جنگل میں کس جھال کی ڈالی سے رسی ٹنگ کر گم ہو گئی ہے میں قرآن کے پاروں سے اسے نکال لوں گا صحابہ کا قرآن کے بارے میں اس قدر گہرہ مطالعہ تھا اس لیے کہ انہوں نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ باکمال صحابہ اکرام کا زمرہ ہے جن کا باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحاب اوٹ کو دوڑا رہے ہیں مبلستان کے جنگلستان میں دوڑا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں پھر دیکھا کہ آپ کی بگڑی کانٹے سے ٹک گئی آپ نیچے اترے اور دیگر ساتھیوں کو آواز دی نیچے رکس کرنے لگے نیچے رکس کرنے لگے اور آپ ناچنے لگے اس ناچنے کی پوزیشن کو دیکھ کر کے پوچھا کہ بھائی تم کو کوئی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی آپ کو کیا ہو گیا ہے بولے پگڑی ٹنگ گئی ہے تب بولے پگڑی ٹنگ گئی ہے تو اس میں ناچنے کی کہاں ضرورت ہے اتنے رکس میں آنے کی کہاں ضرورت ہے بولے ایک دن مصطفیٰ کے ساتھ اسی جنگل سے نکلا تھا اور آقا کی پگڑی درست کی ڈالی میں کانٹے سے ٹٹنگ گئی تھی اور آقا نیچے اترے تھے اور بمبو مگا کر کے لکڑی سے امامے کو اتارا تھا آج اس سنت پہ عمل ہو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت من تمسکہ بسنتی اندہ فساد امتی فلاہو عجر میں آتا شہیدین حالات کی نرمہ گرمی کے موقع پر جو میری ایک سنت پہ عمل کر رہے گا اسے سو شہیدوں کے برابر سواب دیا جائے گا حضرت زنین مصری اونٹ پر سے نہیں پھوڑے پر سے نیچے کوٹ پڑے اور گلاٹ لگانے لگے گلاٹ لگانے لگے پورے کھیت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تقریباً تین سالے تین گھنٹے تک یہ مندر ہوتا رہا خادم ساتھ میں تھا اس نے کہا حضرت کی اوپر کوئی اثر ہو گیا وہ ایسا لگتا ہے بابا کو کچھ ہو گیا تو پانی کی بالتی بھر کے قریب میں سے کمے میں سے منگوایا اور حضرت کی سر پہ ریڑا دو موریدوں کو بولا کہ پکڑا کو بابا کو کچھ ہو گیا بلے پانی ریڑوں ارے بھائی پانی کہا ریڑتا حضرت نے پوشا کیا کرتا ہے بلے آپ کو کچھ ہو گیا تو پانی ریڑتا ہوں کہا چھوڑ پانی ہاتھا ہڑ گیا کھڑا رہا بار بندہ مدانہ بار کھڑا رہا پھر سے حضرت نے تو گلات کھانی شروع کر دی وہ گلات تو لگاتار کھاتے رہے لیکن پھر گلات کے باہر لوگوں نے حضرت کو پکڑ لیا وہ خیت کا جو ایریہ تھا اس سے باہر کھل لیا اب گلات بند ہو گئی جو گلات بند ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہاں کیا تھا کیا گلات تھا تیر سے آپ آپ کو کیا ہو گیا تھا اس کا تیرے کو خبر ہے بلے جبریل نے سرکار کی براک کو پکڑ کر یہاں سے لے کر کہ وہ چلا تھا مہراج کی رات میں تو مصطفیٰ کے مقدس چلوے کی بنیاد پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی تھی میں اس میں نارا ہاتھا سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سے وہ برا گھرا تھا کہو سبحان اللہ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا آنکھ والا تیرا جوبن کے تماشا دیکھے تیرے جوبن کا تیرے جوبن کا یا تیرا جوبن کے تیرے جوبن کا تیرا جوبن کے تماشا دیکھے یہ وہ تماشا ہے ہر آدمی نہیں دیکھ پائے گا یہاں آنکھ والے کی ضرورت آنکھ والا تیرا جوبن کے تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیس ہے جب یہ اندھا ہے تو وہ کیا سمجھے گا کہ کونسا منظر ہے کونسا منظر ہے اب منظر کو آدمی نہ سمجھے تو وہ کھنجر کو کیا سمجھے گا اس لیے سمجھداروں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوج بوجھ کو پروائیکار لانے کی کاوش کریں اور دارشورے کے جروخوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پیغمبرِ عظم کے غلام ہیں رسولِ حاشمی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے سجدِ عالم کی امت میں اپنا نام لگ لکھوایا ہے اور وہ مبارک ترین امت جسے خیر الامم کا عظیم درجہ حاصل ہے قرآن کے پاروں میں خیر الامم کہا گیا ہے اس امتِ مصطفیٰ کو تو وہ امتِ مقابل 312 امتوں کے اس امتوں کو بھلی امت کا جو درجہ دیا گیا خیر الامم کا جو درجہ دیا گیا وہ سجد المرسلین کی نسبت کی بنیاد پر دیا گیا آقاِ نامدار کی جو امت ہے اس کا بڑا مقام ہے لیکن یہاں نقشہ کچھ جیسے جیسے دکھائی دیتا ہے اے خاس اے خاسنِ رسول وقتِ دعا ہے امتِ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربہ ہے جو تفرقِ اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرق آب آکے پڑا ہے جس دین کی حجت سے ثبتیان تھے مغلوب اب موطریز اس دین پہ ہر ذرہ سرا ہے چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا آپ بھی بڑا در ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر متد سے اسے دار زمان میٹ رہا ہے جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتو شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے برے کام کا انجام برا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں تم اپنے ایریے میں کرو اپنے دائرے میں کرو اپنی حیثیت سے کرو اپنی کوالیٹی کے اعتبار سے کرو اپنی دانشوری اور کلمندی کے دائرے میں کرو تم اپنے ایریے میں یہ کرو گے میں ہر ایریے میں تیرا چرچہ کروں گا آسمانی دنیا میں وہ چیزیں جہاں جو تجھے تو نہیں دیکھ پا رہا ہے وہاں تیرے نام کا چرچہ ہوگا اور تُو ایک مقام پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کرے گا ہر مقام پر تیرے نام کا چرچہ ہواں کرے گا اس لیے کہ جہاں اسکارِ کبریہ اور اسکارِ مصطفیٰ اور اسکارِ اہلِ بیعتِ رسول اور اسکارِ اہلِیاء اللہ ان محافل میں جو لوگ حاضر آئیں گے وہاں فرشتے بھی حاضر آتے ہیں اجنہ بھی آتے ہیں خدا کے مخلوق میں جو جنات ہیں سمجھدار لائکات والے جنات اور ملک فلک سے اترتے ہیں یہ آقائے کائنات کے شہزادوں کی بسم ہیں حسمین کریمین تیبین تاہرین کی محفل ہے یہ تاہران کی گوت کے پروردہ بچوں کی یادوں میں یہ اجلاس منقض ہیں یہ دیوانے محبتوں کی نظر آنے جو پیش کر رہے ہیں یہ پیغمبر کے شہزادوں کی بارگاہ میں محبتوں کا خراجی عقیدت ہے یقین کرو فرما برداروں اس بسم میں آنے والا اور یہاں سے جو مانگنے والا ہوگا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا اس لیے کی جنتی نوجوانوں کے سرداروں سے اس محفل کی نسبت ہے کہو سبحان اللہ ہمیں ہمارے بچے تاہران کی بچوں سے زیادہ پیارے نہیں اس لیے کہ تاہران جیسی کائنات میں کوئی خاتون نہیں علی جیسا دنیا میں کوئی بھاپ نہیں حسن جیسا دنیا میں کوئی بھائی نہیں زینب جیسی دنیا میں کوئی بہن نہیں فاطمہ جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں اور خدیت القبران جیسی دنیا میں کوئی نانی نہیں مصطفیٰ جانے رحمت جیسا کوئی نانا نہیں یہ سروت تم درجات کے مالک لوگ ہیں انواروں تجلیات کی ہماں ہمی میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ نور کے ٹکڑے ہیں نور کے پھتلے ہیں نور کے پیکر ہیں اور مصطفیٰ جانے رحمت کی اولاد ہیں یہ بڑے لوگ ہیں the great son, the great father, the great karan father honest, a dull dull clever rider why are you afraid in fighting like a current event on friend and he running یزید بیند اور great حسین نسید only مسلم war of terrible, not personal but war by حق و باطن نسید all the world امام حسین the great leader of Islam وآخر دعوانا وآخر دعوانا